تو ویسے ڈسکون آتے چل رہی ہیں ایک بچہ جمہورہ ساتھ میں ہوتا ہے اس کو اشارت ہے ہاں بھی چلو اللہ کے نام کو ڈھولگی کی طرح استعمال کرو اور وہ ہاں ہوں ہاں ہوں ہاں ہوں اور ہم کہتے ہیں اب مزہ آیا وہا بھائی وہا بڑا جھومتے ہیں معفل میں جان پڑ جاتے ہیں اس سے پہلے مزہ نہیں آ رہا تھا ماذا اللہ ماذا اللہ میں نے یہاں تک جملہ سنا ہے پہلے مزہ نہیں آ رہا تھا اب آیا مزہ یعنی اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہو پہلے مزہ نہیں آ رہا اللہ کے نام کو ڈھولگی طرح استعمال کرے تو ہمیں مزانہ شروع ہو گیا لا حول ولا قوت دھوم برنے کا مقام ہے کہ ہم نے ناد کو بزنس بنا کر پیسے کمانے کے لیے اللہ کے نام کو ڈھولگی بنا لیا اور میں معذرت کے ساتھ ان منتظمین کو بھی میں ارز کرتا ہوں کہ آپ نے ان کس قسم کے ناد خانوں کی حوصلہ ضائع کر کے اس معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کو جنم دیا ہے آج کل علمیہ یہ ہے کہ ایک تو علم دین سے دور علماء کی تعظیم کم اور اب ہمارے بعض بیچارے نادان ناد خان علماء کی خلاف زہر اگلتے ہیں عوام کے اندر بیٹھ کر کس وجہ سے علماء نے منع کیا کہ اللہ کے نام کو ڈھولگی کی طرح استعمال مت کرو یہ بے عدبی ہے انانیت نے زور پکڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ حکم دیتے ہیں ہم تو ثواب کیلئے کر رہے تھے آپ منع کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں آدھا آدھا گھنٹا پونہ پونہ گھنٹا ناتیہ معافل میں عوام کو علماء کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے یہ علماء کیا جانے جی ایسی فتوے دیتے رہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو فتوہ ہے اگر آپ کے پاس جواز کا فتوہ آ بھی گیا کہیں سے بل فرض تو آپ شرع اصول یہ ہوتا ہے کہ جس طرف علماء کی زیادہ تعداد ہوگی فتوہ وہ چلے گا دوسرا فتوہ ریجیک اب اس مفتی کا فتوہ نہیں چلے گا تو زیادہ تر علماء اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے علماء سب منع کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اب دیکھئے لوگ قرآن سے دور حدیث سے دور علماء سے آپ دور کرنا ہے قوم کہاں جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء سارے مر جائیں دفن ہو جائیں اور قوم اپنے آخرت کا مستقبل نادخانوں کے حوالے کر دے جو نادخان غیر عالینوں سے خود تمیز نہیں ہے کہ کس طریقہ جو بیان کرنا چاہیے حدیثوں کی غلط شرع غلط مفہوم جھوٹی وضا کردہ حدیثیں سنا سنا کے حوام کے لئے جوش پیدا کرنا سب غلط اس وقت بڑے بڑے جید علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اس قسم کی ناتیں نہیں ہونی چاہیے یہ ذکر کا غلط انداز ہے میں ایک بڑے پیوانے پر کام کر رہا ہوں یقین کیجئے کہ پڑی لکھی فیملیز کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب کل تو آپ ہمیں میوزک کو منع کرتے تھے آج آپ لوگے نادخانیوں کے میوزک بنا لیا اب بتائی ہم کیا جواب کس طرح مطمئن کریں یہ قوم ہماری بات ماننے کے لئے تیار نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا بولتے ہیں آپ نے کیسا سمجھایا آپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں لوگ کیا جواب نے بتائی لوگ بدزن ہو رہے ہیں یاد رکھے اس کے سامنے ذکر کی جو ناتیں ہیں نا یہ نشلی سطح کی عوام پسند کرتے ہیں پڑے لکھا طبقہ بالکل پسند نہیں کرتا کبھی ہمارے کراچی میں آئی یہ کوئی پڑے لکھی فیملی آپ کو کیسٹ لگاتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی چل بھی رہا کہیں گے بند کر دو یہ کیا ہے نبی کی نات کا تقدسی ختم ہو گیا اور میں معذرت کے ساتھ کاش یہ پیغام نات خانوں تک پہنچے میں آپ سے دیانت داری کے ساتھ سوال کرتا ہوں اگر یہ کوئی بڑی محترم شخصیت بڑے عالم دین کوئی بڑے پیر صاحب مشیخ تشریف فرما ہوں اور آپ کو نات پڑھنے کا موقع ملے تو کیا ان کے سامنے بھی ذکر کریں گے میں نے دیکھا گلتے ہیں ابھی نہیں حضرت بیٹھے ہوں تو جب ایک حضرت کا عدب کر کے آپ ذکر کو روک رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ کم از کم اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ بزرگ کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ معفل کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے لئے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا اللہ کے نبی آپ کی آواز سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں ایک شیخ کا عدب کر کے کہتے ہیں بھی ذکر مت کرو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کا کوئی عدب آپ کے ذہن میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ذکر کی معفل سے پبلک کے لئے کر رہے ہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ اور ایسا ہے بھی ایک ناتخانہ مجھے ملا کہہ لگا کہ آج کے لئے ذکر کے اوپر بڑے مسئلے چل رہے ہیں میں نے کہا بھائی مسئلہ تو ہے آپ چھوڑ دو اس کو کہہ لگا یقین کریں میں خود اس کو برا سمجھتا ہوں لگے کیا کریں پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو حقیقتا اب ناتخانہ اللہ کیلئے شاید ہی پڑتا ہو میں نہیں کہہ رہے کیسا کرتا ہے اب پبلک کی ڈیمانڈ پر چلتی ہے پبلک کیا چاہتی ہے میزبان کیا چاہتا ہے کونسی نات پڑھو کہ میزبان پھڑک جائے اور جیب میں ہاتھ ڈال گیا یہ تو انداز بھی مناسب نہیں ہوتا یہ پیسے لٹانے کا انداز ریاکاری تو ہی ہے بھرپور اور یہ انداز مطلب معیوب ہے کسی اور مقام پہ ہوتا تھا جو اب ناتخانیوں کا انداز شروع ہو گیا یہ غلط انداز ہے اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنی ہے ایک لفافے میں ڈالیئے جب ناتخانہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں جیب میں پکڑا دے تاکہ بیچارے کی عزت بھی رہے اور اس کے دل میں لالچ بھی پیدا نہ ہو ورنہ جہاں آپ نے پھیکا یہ قائدہ عظم صاحب یوں آئے اور ناتخانہ کہتا ہے اگر اس شحر کو تین دفعہ پڑھو سوک نوٹ آیا ہے وہ بیچارہ اس کو پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا ادھر سے نوٹ ادھر سے نوٹ کافی انٹڑی آنکھ سے دیکھیں ہاں کافی ہوگا اچھے گا اس شحر کو بار بار تو آپ نے اس کو ریاکاری مبتلا کیا